السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں کریلے اور چکن کی کیمی کا مزیدار بھناوہ سالن اس میں گریوی بلکل بھی نہیں ہوتی بہت مزیدگا بنتا ہے یہ میں نے ون کیجی کریلے لے لیے ہیں اور ان کو باریک باریک میں نے کٹ کے نمک لگا کر دو سے تین ٹیبل سپون نمک لگا کر اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائیڈ پر اور یہ گرم مسالے ہیں کچھ تین چار لاؤنگیں ہیں دس بارہ کالی مرچیں ہیں ہاپ ونچ کا ٹکڑا زارچینی ہیں دو ہری لائچی ہیں یہی گرم مسالہ چاہی گھج میں سالڈ ہے اور ایک پاؤ اس میں چکن کی کیوپس ہیں چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کٹ لی اور یہ تین بڑے پیاز ہیں ون ٹیبل سپون جنجر کارلک کا پیسٹ ہے تھری بڑے ٹیمارٹا ہے اور یہ سارا مسالہ ہے ہاف ٹیسپون ہلڈی ون ٹیسپون زیرا رڈے ٹیسپون لائل مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹیسپون زیرا بھناوا کٹاوا زیرا اور دھنیا کا پاوڈر ہوتا ہے اور یہ سارا مسالہ جائے گا اس کے اندر اب ہم سٹارٹ کریں گے یہ کس طرح سے بنے گا تو یہ کریلے اچھی طریقے سے آپ ان کو واش کرنا ہے ہاتھے گھنٹے کے بعد پھر واش کرنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے ہمیں نیچوڑنا ہے اس طرح دبا دبا کر تو میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ نیچوڑنے کے بعد کیسے لگیں تو یہ کریلے جو ہیں میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیے ہیں تین چار دفعہ بھرے پانی سے اس کو نکال لیا ہے اور اب میں نے اس کو چھنی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا اور نیچے میں نے ایک بڑا سا بول اس طرح رکھ کر اور جتنے میرے مٹھی میں آ رہی ہیں اس نے لے لے کر اس کو زور زور سے تباہوں گی تاکہ اس کا جتنا کڑوا پانی ہے وہ نیچے جو بول ہے اس میں چلا جائے اور پھر اس طرح ہم آپ دونوں ہاتھوں کا یوز کر کے اس کو اچھی طرح نچوڑ سکتے ہیں اگر اس میں کڑوا پانی کم ہوگا تو سالن میں جو بھی اس کی کڑواس نکلے گی وہ تھوڑی کم نکلے گی اگر اس میں پانی ہوگا تو وہ بہت زیادہ کڑوا کر دے گا سالن کو تو کڑی بھی سبزی ہے تو اس کا ہلکا پھل کا ٹیسٹ جو کڑوا ہے وہ تو ہوگا ہی لیکن وہ بہت مزے کا لگے گا جب کیمے کے ساتھ آپ اس کو بھناوا بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کڑھائی میں ون فورت کپ جو ہے آئل لے لیا تھا اور کریلے جو ہیں وہ میں نے اچھی طریقے سے نچوڑ کے ایک سائٹ پہ بھی رکھ دیا تھے اور یہ جو تین پیاز میں نے میڈیم سے تھوڑے بڑے سائز کے جو کاٹ کے رکھے تھے ان کو میں نے جو ہے ڈال دیا کڑائی میں اور ان کو میں اتنا پکاؤں گی یہ سائیڈوں سے صرف لائٹ سے گولڈن ہو جائیں ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو یہ جو بلکل ہلکے ہلکے سے گولڈن جب ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں جو ایٹ کریں گے وہ زیرہ ہے زیرے کو اس کے ساتھ اس ٹائم پہ بھونیں گے اور گرم مسالوں کو بھی ڈال کے اس کے ساتھ بھونیں گے تاکہ اچھی اسی خجبو جو ہے وہ ہلکی ہلکی گرم مسالے کی بھی جو ہے آئل میں آ جائے اور جب یہ اچھی طرح بھون جائے تو آپ اس میں ون ٹیبل اسپون جو ہے جنچر کارلک کا پیسٹ ڈال دیں اب ان سب کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں بہت اچھی ریسپی ہے سب کو پسند آتی ہے اب اس ٹائم پہ ہم نے جو باقی مسالیں نکال کے رکھے ہوئے تھے آپ اس میں تھوڑا سا ہاف ٹیسپون گرم مسالے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جو کہ ثابت یوز کی ہے اس لئے میں وہ نہیں ڈال لیوں اور یہ میرے پاس کچھ سوکھے کڑی پتے ہیں جو میں سکھا کر رکھ لیتی ہوں ان کو بڑھنی میں اور جب سالن میں یوز کرنا ہو تو پانی میں گیلا کر کے اور پھر میں وہ ڈال دیتی ہوں اور پھر یہاں پر تین بڑے جو ٹیماتر کٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہیں مسالوں کے ساتھ ہی اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ ٹیماتر کا جو پانی نکلے گا اسی کے ساتھ تھوڑا سا فرائی ہوگا اب اس کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا تین سے چار چمچ پانی ڈال کے بھی اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور دم پہ 5 منٹ کے لئے رکھ دیں تاکہ مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے اور یہ میں نے پانچ منٹ تین چار منٹ بھوننے کے بعد اس کو میں نے پانچ منٹ کے لئے بھوننے کے لئے رکھ دیا تھا اور پانچ منٹ بعد ہم چیک کریں گے تو ٹیماتر ہاں ہو چکے ہوں گے اچھے سے گل چکے ہوں گے یہ دیکھیں ٹیماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو مسالہ اتنا بھون چکا ہے کہ اس کے اوائل وہ الگ الگ ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر جو چکن ہم نے رکھی تھی اس کو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے اسی مسالے میں اور اس میں چھوٹی چھوٹی پوٹیاں جب بارک بارک کریلے کے ساتھ جب نوالے میں آتی ہیں تو بہت مزیگی لگتی ہے میں نے اس کو اتنا بھونہ ہے جو اوائل ہے وہ الگ الگ سا ہو گیا ہے مسالے سے اوائل بلکل ریلیس سا ہو گیا ہے تو مطلب یہاں بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب یہاں ہی پر جو ہے نا ہم جو کریلے ہم نے نچوڑ کے اچھی طرح رکھے تھے وہ بے کل رائے ہیں تو ہم اس کو ڈال دیں گے اور اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اندر جو ہے گریوی کیسے بنے گی تو گریوی بہت کم بنے گی ابھی بھی اتنا نچوڑنے کے بعد بھی کریلے میں سے آپ دیکھیں پانی نکلے گا اور یہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم اس کو بڑے مزے سے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں اور یہ بہت ہمارے گھر میں پرخن کی جانے والی ڈیش ہے اب آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے چکن کے مسائلے کے ساتھ بھونیں اور بھوننے کے بعد آپ اس میں کوئی پانی نہ ڈالیں کچھ نہ ڈالیں اور اس کو ہفلکی آنچ میں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ کر بلکل دم پر چھوڑ دیں اور کریلے اتنا اچھے گل جائیں گے چکن کے ساتھ اور اس میں اگر تھوڑا بہت بھی جو کریلے کا پانی اگر نکلنا ہے تو وہ اچھا خاصی نیچے جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا وہ بن جائے گی اس میں گریبی ٹائپ کی اور میں نے یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا پانی چھڑکا تھا تاکہ جو ہے بلکل بھی کریلہ جو ہے نیچے نہ لگ جائے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح پانچ منٹ کے لئے تاکہ وہ نیچے اوپر نیچے ہوتے پہ اچھی طرح مسائلہ جو ہے پکے اب یہاں پانچ منٹ بعد نمک جو ہے ہمیں ہاں نمک جو ہے ہم ہمیشہ لاسٹ میں ڈالیں گے کیونکہ کریلے جو ہے وہ پھر کڑوات چھوڑ دیتا ہے تو نمک میں یہاں لاسٹ میں ڈال لیوں اپنے ٹیچ کے ساف سے 1 ڈیٹ ٹی سپون اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اور پھر پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی لاسٹ سکل دکھاتی ہوں فائنل لک دکھاتی ہوں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب آپ میں جو بول رہی تھی کہ اس میں ہلکا ہلکا سا جو ہے یہ دیکھیں کریلا پھر بھی پانی چھوڑتا ہے اور بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لئے اس طرح سے بھناوا ہوتا ہے اور روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں آپ اس کو چاول زیرے والے چاولوں کے ساتھ کھائیں اور دعائیں دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ